ہمارے دیش میں کچھ ایسی سمسیائیں ہیں جن کا تعلق عام انسان کی زندگی سے جڑا ہوتا ہے ان میں بیرزگاری گرتی ارث ویوستہ کرونا جیسے مدے پرتھم ہیں پر ان مدوں پر سوال کرنے والے ہی نظر انداج کر دیتے ہیں اور ہندو مسلم اور پاکستان جیسے مدوں پر جنتہ کا سارا دیان لگا دیا جاتا ہے اب کی بار ایک اور مدہ میڈیا میں سرکھیاں بٹور رہا ہے وہ ہے لف جہاد کا لف جہاد کا معاملہ دیش کے وبن راجیوں میں ایک وار فیر سے طول پکڑ رہا ہے اس کے بڑھتے معاملےوں کو دیکھتے ہوئے کئی راجیوں میں اس کے خلاف سخت قانون بنانے کی طرف قدم بھی بڑھا دیئے ہیں تو کچھ اس راہ پر آگے چل رہے ہیں یوپی کے مکہ منتری یوگی عدتی ناتھ نے سخت لحظے میں کہا تھا کہ اس کے بعد بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے والوں کا انت ہو جائے گا کل پر علاوہ ہائی کوٹ کے ہائی کوٹ نے ایک عدیس دیا کہ دھارم پریورتن کے لئے سادی بیعہ کے لئے دھارم پریورتن اوسیق نہیں نہیں کیا جانا چاہیے اس کو مانتا نہیں ملنی چاہیے اور اس نے سرکار بھی نینے دے رہی ہے کہ ہم لف جہاد تو سخت سے روکنے کا تارے کریں جب ایسا کوئی مددہ آتا ہے ہمارا میڈیا ایک دم سے سکریہ ہو جاتا ہے اس سے پہلے کرونا جب دیس میں شروع ہوا تھا تب تبلیگی زماعت کو نشانہ بنایا گیا تھا اور تب شبد نکل کے آیا تھا کرونا زہاد اس کے بعد میڈیا نے اس مددے کو کافی کھیچا اب لف جہاد کا جب بی جے پی شاشت پردیشوں نے لف جہاد کو روکنے والے قانون لانے کو کہا تب میڈیا کو مددہ مل گیا کیا ہے اس مددے کے پیچھے مقصد اس پر کچھ جانکاری اجیت نے اپنے شو میں دی ہے لیکن لف جہاد کیا ہے دوست اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ لف جہاد ہے کہ کسی ہندو لڑکی نے کسی مسلم لڑکے سے شادی کی اگر یہ لف جہاد ہے تو ایسے جہادیوں کی تعداد بی جے پی میں بھی ہے دیش میں تو نہ جانے کی لیکن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے اس کا مقصد اس کے پیچھے اس نفرت کو اس نفرت کی خائی کو چوڑا کرنا ہے اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہندو مسلم کے بیچ جو ایک نفرت کی دیوار ہے وہ اور اچھی اٹھے اس کے بیچ سوچ یہ ہے کہ آنے والے سمیں میں اب چناؤ ہے پھر دوہزار بائیس میں یوپی میں چناؤ ہے تو اب ایک بار پھر سے لف جہاد کو کھوچ کر بوتل سے بند بوتل میں بند جن جیسے نکلتا ہے اسے اچانک لف جہاد نکلا ہے میڈیا اور بی جے پی نیتا اس پر تو بات کرتے ہیں کہ دیش میں مسلم لڑکے ہندو لڑکیوں کا درم پرورتن کرتے ہیں اس وجہ سے دیش میں اس کو روکنے کے لیے قانون لانے کی ضرورت ہے لف جہاد یہ دو شب اور ان دو شبتوں کے ارد گرد وہ سیاسی توفان جو لگا تار اس دیش میں دیکھا جا رہا ہے دراصل پہل مدی پردیش نے کی تھی اس کے بعد اتر پردیش نے بھی لف جہاد کے خلاف قانون لانے کا روڈ مپ تیار کر لیا ہے لیکن بوال تب شروع ہوا جب کیندر منتری گریراد سنگھ نے کہا کہ بیہار میں بھی لف جہاد کے خلاف ایسا ہی قانون پڑھنا چاہیے کانپوس لے کر ان دور تک بوپال باکپت ہر طرف لف جہاد کی خبر سامنے آ رہی ہے تو آج لف جہاد کی سندہ سچائی دیکھئے ویورز یہ سچ ہے کہ لف جہاد ہے اور ساحل سنگھ ساحل خان بن جاتا ہے ایک معصوم بچی کو اپنے پیار کے جان میں فساتا ہے اور کھیل کھیلا جاتا ہے اور یہ کھیل صرف نویڈا کے پندرہ اے میں نہیں ہوا یہ کھیل باکپت میں ہوتا ہے بوپال میں ہوتا ہے ان دور میں ہوتا ہے دیش کے ہر کونے میں ہوتا ہے بی جے پی لف جہاد پر تو کافی بیان بازی کرتی دیکھتی ہے انہی کے پارٹی کے مسلم نیتاؤں نے ہندو لڑکی سے شادی کر رکھی ہے جیسے سائد شاہ نواز حسین ہیں جنہوں نے رینو شرما سے شادی کی تھی انیس سو چرانوے میں اگر وہ آج کے سمیں میں شادی کرتے تو کیا ان پر بھی ایسا قانون لاغو ہوتا اس کے علاوہ مختار عباس نکوی نے بھی ہندو لڑکی سے شادی کی تھی ایسے اور بھی نیتے ہیں جا بی جے پی نیتاؤں کے بچے ہیں جنہوں نے ایسے ہی شادیاں کی اس پر ادھک جانکاری ورسٹ پترکار رویشت نے اپنے پرائیم ٹائم میں دی ہے سی بھی کیندری ایجنسی نے لف جہاد کا کھوئی ماملہ نہیں پایا یا گری راجی منتری جی کرشنا ریڈی کا سنسد میں دیا گیا جواب تھا بتائیے اور اسے لے کر گودی میڈیا اور راجنیتیگ ڈل بیروزگاری سے بھی زیادہ بحث کرتے ہیں ٹوینٹ میں چھپی یہ خبر کئی جگہوں پر چھپی ہے فروری 2019 کی ہے لکھا ہے کہ رس ایس نیتا کی بھتی جی اور مسلم لڑکے کی شادی سوشل میڈیا میں ہنگامہ شادی سماروں میں بی جے پی کے تمام دگج نیتا اور یوگی سرکار کے کئی منتری اور بڑے نیتا پہنچے 26 دسمبر 2017 کی یہ خبر ہے غازی آباد بھاجپا کے زلادھیکش عجی شرما اپنے درجنوں سمرتکوں کے ساتھ کسی کا گھر گھیرنے پہنچ گئے کیونکہ وہاں ایک ہندو لڑکی ایک مسلم لڑکے سے شادی کرنے جا رہی تھی پردرشنکاری لڑ جہاد بتانے لگے لڑکی کے پیتا آڑ گیا کی بیٹی کی پسند ہے اس کا سممان کرتے ہیں بی جے پی نے اپنے عجی شرما کو زلادھیکش پت سے ہٹا دیا تھا بس فلیش بیک میں یاد دلا رہا ہوں اگر آپ ذرا ریسرچ کریں تو پتا چلے گا کہ لڑ جہاد کا بھوت عیسائی اور ہندو سنگٹھن دونوں ہی کھڑا کرتے ہیں اگر بات کریں میڈیا کی تو ایسے ایک تو معاملوں کو میڈیا اٹھاتا ہے اور لڑ جہاد جیسے مدے پر ڈیبیٹ کرتا دکھائی دیتا ہے لڑ جہاد شب تو آپ نے کئی بار سنا ہوگا اور کئی سال سے سن رہے ہوں گے یہ شب دکھ سر سرکھیوں میں رہتا ہے لیکن کچھ ہوتے پہلے ہریانہ کے بللپ گڑ میں بہت دیان سے سنی گا نکتہ نام کی ایک چھاترہ کی ہتیا کے بعد ایک بار پھر سے اس نام نے بہت زور پکڑ لیا نکتہ کی ہتیا کے بعد سامنے آیا کہ اس کو گولی مارنے والا آروپی توصیف نکتہ سے پیار کرتا تھا اور اسے دھرم بدلنے کے لیے مجبور کر رہا تھا اس وارداد کے بعد اب ایسی دھوکے والی شادی سے اور بیٹیوں کو بچانے کے لیے کئی راجیوں میں قانون بنانے کی بات ہو رہی ہے مادہ پردیش کے بعد اب اتر پردیش نے بھی قانون بنانے کو منظوری دے دی ہے لیکن یہاں بھی راجنیتی شروع ہو گئی ہے کانگریس یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا قانون سمدان کے مطابق نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہے اس پر ہم سب کو آج بحث کرنی چاہیے ان میں کتنے ایسی معاملے تھے جس میں ثابت ہوا ہے کہ یہ مدہ لغ جہاد کا ہی ہے جا کچھ اور ہے اس کا انکڑا تو کچھ سرکار کے پاس بھی موجود نہیں ہے اس پر ادھک جانکاری ابی سر شرما نے اپنے شو میں دی تھی اس کے علاوہ کچھ اہم جانکاری بھی دی ہے لغ جہاد کی جو پریبھاشہ ہے وہ بہت ہی کرور پریبھاشہ ہے یعنی کی ہندو لڑکی کو بہلا پھسلا کر دباو ڈال کر اس سے شادی کر کے اس پر اتیاچار ہونا اس سے بڑا کوئی جگڑنے اپراد نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ مدھپردیش پرشاسن یا سرکار تو صرف پانچ سال کی سزا کی بات کر رہی ہے اگر یہ واقعی حقیقت ہے تو پانچ سال نہیں آپ کو تاعمر انہیں جیل میں کرنا چاہیے بھائی مگر بھارتی جنتہ پارٹی آج تک کوئی ویژیانک پرمان نہیں دے پائی ہے منسٹر آف سٹیٹ جی کرشن ریڈی سے پوچھا گیا کیا کیا کیرل میں لغ جہاد ہے تو ان کا جواب اس خبر کے مطابق گرہ منترالے کے پاس کوئی ایسی جانکاری نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی لغ جہاد ہوا ہے یعنی کی لغ جہاد نام کا شبد گرہ منترالے کے فائلز میں ہے ہی نہیں کی اتر پردیش میں چودہ ماملے چودہ کتھت ماملے آئے تھے لغ جہاد کے سات ماملوں کی جہاں کی تھی اور ان ساتوں کے ساتوں ماملوں میں لڑکی اپنی رضا مندی سے اس نے شادی کی تھی ہر بار میڈیا میں ایک نیا جہاد بن جاتا ہے کبھی دمراتن جہاد کبھی UPSC جہاد پتہ نہیں اور کتنے جہاد دیش میں دیکھنے کو ملیں گے پچھلے کچھ سمیں میں دیش میں ایک نفرت کا محول بنایا جا رہا ہے کبھی تنشک کو اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بولا جاتا ہے تو ایک سیریل کو لڑ جہاد کہہ کر بند کروا دیا جاتا ہے دیش میں اصل ستھی کیا ہے یہ ہم لگاتار آپ کو بتاتے ہیں اور آگے بھی بتاتے رہیں گے پنجاب ٹوڈے ریپورٹ موسیقی